ہم رواد کلہ شوٹ کرنے کے بعد جب بیدی محل کے لیے جا رہے تھے ٹائم شارٹ تھا ہم نے اسے بھی کبر کرنا تھا اور ٹائم جو ہم نے لیا وا تھا وہ بندہ نہیں تو ادھر سے نکل جاتا اگر ہم تھوڑا دیر کرتے رستے میں ہمیں دو مندر مل گئے ساگری گاؤں میں تو مندر اس طرح لگا کہ وہ کوئی تاریخی اہمیت کے حامل ہوں گے ہمیں اس کا پتا نہیں تھا کہ ادھر مندر موجود ہیں تو ہم نے فوراں گاڑی سے اترے اور اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی یہ وہ دو جڑوا مندر جن کا نام تک مجھے نہیں پتا تھا لیکن ویڈیو بنانا ضروری سمجھا اور بنا لی اس وقت میں موجود ہوں ساگری گاؤں میں اور ساگری گاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پیچھے دو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیلڈنگ ناب مندر ہے اب یہ مندر کس کا ہے کس نے بنایا اور کب بنا یہ کوئی پتا نہیں ہے آپ میں گزر رہا تھا تو یہ مجھے دونوں نظر آ گئے آپ کو گاؤں کا فرد ہوتا تو یہ ہمیں بتا دیتا کہ یہ کس کے مندر ہے بارال یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ مندر یقینا پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں ان کی حالت اب بہت خستہ ہو چکی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مضبوطی بھی بہت کمزور پڑ گئی ہے بارشوں اور موسمی اثرات نے ان کو بہت کمزور کر دیا ہے یہ وہ مندر جہاں کبھی رام رام ہوتا ہوگا لیکن ابھی اس انسان پڑا ہے کیونکہ ابھی ادھر ساری عبادی مسلم ہیں یہ آپ اس کا اندرونی مندر دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا سیمنٹ پلستر ویرہ اتر چکا ہے یہ ان کے بنائے ہوئے چراکدان جہاں پر گوشہ میں روشن کیا کرتے تھے یہ اس کی آپ ٹاپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ بالکل صحیح حالت میں موجود ہے اور سائٹ پہ بنی ہوئی علماریاں وہ بھی صحیح حالت میں موجود ہیں گو کہ اس کی مضبوطی میں اتنی کمی نہیں نظر آرہی ہلکی سی مینٹیننس سے یہ اپنی اصلی حالت میں دوبارہ قائم و دائم ہو سکتا ہے یہ دوسری سائٹ پہ بنا ہوا مندر اس کی سفیدی گو کے سیاہی میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کی دیواروں کا پلستر نیچلی والی سائٹ سے کافی گر چکا ہے لیکن اس کا بھی ٹاپ ابھی اچھی حالت میں موجود ہے اور اس کے چراکدان اور اس کی سائٹوں پہ بنی علماری ٹائپ چیزیں ابھی تک صحیح سلامت موجود ہیں پلستر میں تھوڑی کمی ضرور واقع ہوئی ہے لیکن بلڈنگ کافی مضبوط ہے اس کے ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے ایک بورڈر لائن بنائی گئی ہے جو جسے نقشونی گار بنائے گئے ہیں جیسے کوئی پینٹ کیا گیا ہے جیسے عام مندروں میں کیا گیا ہے سیدھپور میں میں نے دیکھا تو یہی اسی قسم کا ڈیزائن بنایا گیا تھا سیدھپور اسلام آباد میں اگر آپ جائیں تو اس مندر میں بھی یہی اسی قسم کا ڈیزائن بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو اس مندر میں بھی وہی چیز ہے تقریباً جو پچھلے والے مندر میں تھی اس میں بھی اگر نیچے والی سائٹ کو دیکھیں تو یہ زیادہ تباہ شدہ ہے باقی ان کی ہلکی سی مرمت سے یہ مندر دوبارہ سے ہی حالت میں لائے جا سکتے ہیں کر کے جب ہم نکلنے لگئے تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ادھر اور بھی تین چار طریقی جگہیں موجود ہیں کن وقت بہت کم تھا ہم نے بیدی محل جانا تھا اس لیے ہم نے اس کو پھر پر رکھ دیا تو انشاءاللہ جب بھی کبھی ادھر کا ہمارا وزٹ ہوا تو ہم دوبارہ سے ان کو کور کریں گے موسیقی کنجا 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 موسیقی